فاش قائم آکے درد مزمراست این کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق بنها و حب پیداست زندہ و فائندہ و گویاست نقمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یریدو حرس الاخرہ تے نزد لہو فی حرسے و من کانا یریدو حرس دنیا نوٹہی منہا و ما لہو فی الاخرہ تے من نصیب صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین من کانا یریدو حرس الاخرہ تے جو کوئی ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے مرید بنتا ہے آخرت کی کھیتی کا آخرت کی کھیتی کے حصول کا خواہش مند ہے چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا بلا ہو کامیاب ہو نزد لہو فی حرسے ہی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے اسے مزید دیں گے اس کی کھیتی میں بڑھا دیں گے اس کی کھیتی میں ومن کانا یریدو حرس دنیا نوتی ہی منہا اور جو ارادہ رکھتا ہو دنیا کی کھیتی کو بڑھنے بڑھانے ترقی دینے کا نوتی ہی منہا ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے وما لہو فی الاخرہ تے من نصیب تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا اصل فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ ایک بندہ مومن دنیا کے لیے جیتا ہے یا آخرت کے لیے جیتا ہے دو چیزیں یہاں ذہن میں رکھئے ایک دنیا اور آخرت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مال و اسباب اور اس کے مقالے میں انسان اس کے مقالے میں عامال نماز روزہ یہ چیزیں یہاں جس تناظر میں بات کی گئی ہے وہ اس سے بھی اگلی ہے کہ آپ جو ہیں دنیا کی کامیابی چاہتے ہو یا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو دنیا میں دین قائم بھی ہو جائے آپ کامیاب نہ ہو تو آپ تو ناکام اور اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے جس میں کامیابی کی امید ہے اور چونکہ دین کے کامیاب ہونے کی امید نہیں ہکامت دین ہونے کی امید نہیں اس کو کرنا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے طالب دنیا ہو طالب آخرت نہیں ہو یہ مضمون جا کے زیادہ کھل کے آئے گا سورہ صفح میں اللہ کے نزدیک دوسرے نمبر پر ہے تو خبونہا مگر تم اس سے بہت محبت کرتے ہو اللہ کی مدد آئے جلدی سے فتح ہو جائے دین قائم ہو جائے یہ اللہ کے نزدیک اس کی سیکنڈری امپورٹنٹس ہے اس کے لئے درجہ اول کی شئے یہ ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بے شک نہ ہو دنیا میں دین قائم نہیں ہوتا نہ ہو تم کامیاب ہو لیکن کامیاب تب ہوگے جب دین کی اقامت کی جدوجود کرو گے اس کے بغیر تو نہیں ہوگی حَلَا دُلُّكُمْ عَلَا تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِّلِلَّهِ ایمان کے ساتھ جہاد اللہ کی راہ میں ہوگا تو عذابِ علیم سے نجات پاؤ گے وگر نہ نجات نہیں ہے یہ وہ اصل میں قرآنِ مجید کا جو اصل پیغام تھا جس نے جزیرت العرب میں آگ لگائی ہے جو لوگ جنہوں نے دین کو قبول کیا پھر انہیں اپنا تن من دھن واقعتاً لگایا ہے اگر صرف نمازو کی بات ہوتی تو اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی یہ دین کی اقامت کی تحریک تھی لہٰذا وہ پھر سب کچھ لگایا اور کھپایا اور اللہ تعالی نے پھر کامیابی دے دی اچھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ تو چلا لیکن جیسے کہ حضور نے فرما دیا تھا خیر القرونی کرنی ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ بہترین دور میرا ہے پھر اس کے بعد میرے بعد والوں کا پھر اس کے بعد میرے بعد والوں کا تو اسی طرح یعنی ابتدان تو یہ جوش بن گئی حکومت آگئی تو اب قانون فقہ یہ چیزیں اہم ہو گئیں جہاد اور قرآن پیچھے چلے گئے اس کا نتیجہ پھر آہستہ 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 یہ نکلا کہ یہ نیریٹیوی مسلمانوں کی نگاؤں سے اوجل ہو گئے ایک دو کوششیں ہوئیں امام زین العابدین نے کی امام حسین نے کی لیکن ان کا جو انجام ہوا اس کے بعد بہت مشکل ہے اس معاشرے میں اس کا نام لینا پھر یہ دوبارہ اگر ہوا ہے تو یہ بات صحیح ہے جو ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ ہماری امت کی پوری تاریخ اس نیریٹیو سے خالی ہے یہ تو فتنہ آکے علمہ اقبال اور مولانا مدودی اور عبدالکلہ مازاد اور کچھ شاہ ولی اللہ کا بھی نام لے لیتے ہیں تو ان لوگوں نے آکے دوبارہ یہ چیز بیان کی ہے وگرنہ یہ تو ہماری امت میں کبھی یہ چیز تھی ہی نہیں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں پھر اس میں دوسرا ردہ پتہ کیا لگاتے ہیں کہ یہ تکفیری سوچ نے اس فکر سے جنم لیا ہے تکفیری سوچ نے ابھی جو تکفیری سوچ پیدا ہو گئی اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو سارا فتنہ فساد کھڑا ہوا ہے اگر یہ سید کتب اور مولانا مدودی اقامت دین کی بات نہ کرتے تو یہ تکفیری سوچ بھی نہ پیدا ہوتی یہ تو اس کی دین ہے گویا تو بہرحال بظاہر دیکھیں تو الزام بالکل سچا ہے ٹھیک بات ہے اگر آپ نے اقامت دین ہی نہیں کرنا تو تکفیر کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن جو تھوڑی بات سمجھنے کی ضرورت ہے عملی غلطیوں کی بات نہیں کر رہا عملی غلطی جو ہے وہ مولانا مدودی سے بھی ہو سکتی ہے کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے میں فکری بات کر رہا ہوں فکری سطح پر سید کتب ہو یا مولانا مدودی ہو انہوں نے تو کافروں کو بھی کافر نہیں کہا مسلمانوں کو کافر کہنا بہت بات کی بات ہے کافروں کو بھی کافر نہیں کہا مولانا مہدودی کی جو اصل سوچ ہے وہ کیا ہے اس وقت دنیا میں جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ مسلمان مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے وجہ سے مسلمان ہیں انہیں اسلام کا نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے اور جو دنیا میں کافر ہیں وہ اس لیے کافر ہیں کہ کافروں کے گھروں میں پیدا ہونے ہیں انہیں اسلام کی تعلیمات کا تو نہیں پتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کیا ہو حقیقی کافر وہ ہے جس کے سامنے اسلام کی دعوت آئی ہو اس نے اسے پورا سمجھا ہو جیسے کہ ابو جیل کو سمجھ آئی تھی اور اس نے اپنے مفادات کی وجہ سے اسے نہ مانا ہو یہ حقیقی کافر ہے اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے اسلام کے پورے پیغام کو سمجھ کر اس کو علا وجل بصیرت مانا ہو یہ حقیقی مسلمان ہے اور اگلی بات یہ کہی ہماری دعوت تمام قانونی مسلمان اور تمام قانونی کافروں کے لیے یقصہ ہیں اور اس میں سے جو اسے شعوری طور پر قبول کر کے اسلام میں داخل ہو وہ ہماری تحریک کا رکن بنے گا تو اس میں کوئی تکفیری سوچ کا کہیں شائبہ ہے اس میں تو کافر بھی کافر نہیں رہتا ہے جب تک کہ اس پر اتمام حجت نہ کرو اب اس میں جو غامدی صاحب نے جو چکر چلایا وہ یہ چلایا یہ اصل سوچ تھی اس میں جو انہوں نے چکر چلایا وہ سمجھ لیجئے انہوں نے کہا جی اتمام حجت تو صرف نبی کر سکتا ہے اس کے بغیر ہونے سے یہ غلط بات ہے یہ غامدی صاحب کا چکر ہے جو انہوں نے چلایا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ پھڑا ہے ان کا سمجھ کیسے آئے جو اصل سوچی سے نہیں واقف جو لوگ فکر مودودی کے حامل انہیں کا دعویٰ کر رہے ہیں یا یہ کہ ہم بھی ہیں ہمیں یہ چیزیں معلوم ہیں تنظیم اسلامی بھی تو اسی فکر سے نکلی ہے لیکن یہ فکر کی بنیاد کیا ہے اس کے اصول کیا ہیں اس کے کیا جو ہے وہ پرونز اور کونز ہیں یہ ہمیں معلوم ہیں نہیں معلوم جس کی وجہ سے جب اس طرح کا پرپیگنڈا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسی بات ہے اسی فکر سے خارجی فکر نکلی ہے تو وہ تو تب نکلی ہے کہ جب آپ کو اپنی فکر کا پتہ نہیں ہے اصل فکر یہ ہے اس میں تو کافر کو بھی کافر نہیں کہا گیا ہے لیکن یہ قرآنی فکر ہے قرآن یہ کہتا ہے جی آپ نے ایمان لائے ہیں تو اب آپ کو اقامت دین کی جدوجود کرنی ہے آپ معاخد ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجود نہیں کرتی آپ سجدے میں دو آدمیوں کو شریک کرنے تو کیسے معاہد ہیں تو دو حاکم ماننے تو کیسے معاہد ہوں گے کلمے میں آپ کہیں کہ کوئی حاکم نہیں اللہ کے سوائلہ نہیں ہے ادھر فرحون کی تابداری کر رہے ہوں کیسے آپ ہو گئے وَمَنْ يَقْفُرْ بِتْتَعُوتِ وَيُحْمِمْ بِاللَّهِ جو تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے فَقَدْ اسْتَمْ سَكَا بِلُورْوَا تِلْغُسْكَا اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے اور باقی یہ کہ اس میں تعاوت کے ساتھ کوپریشن نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا اور یہ ہندوستان میں مولانا مودودی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ جناب انگریز کی نوکری جائز نہیں ہے دو تین محکمیں انہوں نے بتایا تھے محکمہ میرا یہ ڈاخانے کا محکمہ تھا ریلوے کا محکمت ہے یہ وہ ہیں کہ جو پبلک سروس کے محکمے ہیں انہیں میں تو نوکری کی جا سکتی ہے باقی جو اصل نظام کو سپورٹ کرنے والے محکمے ہیں ان میں نوکری کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی یہ جو میہ تفیر محمد صاحب تھے یہ کون تھے انہوں نے وقالت پڑی پتہ نہیں کتنے چندوں سے مصیبتوں سے گھر والوں نے کوئی بڑی خوشی تھی بیٹا وکیل ہو گیا وہ مہدودی صاحب لٹو ہو کے ساری زندگی پریکٹس ہی نہیں کی انگریز کے قانون کے تحت میں پریکٹس کروں نہیں کی تو یہ قربانیاں لوگوں نے دیئے ہیں اس کے لیے تکفیر اس معنی میں کبھی کسی کی نہیں کی گئے جس معنی میں اب ہو رہی ہے یہ تو اصل میں یہ فکر جب اوڑ لی جو ہمارے عام مذہبی طبقوں نے تو اس کے بعد یہ تکفیری کام شروع ہوا ہے نہیں تو جنہوں نے اس فکر کیا احیاء کیا انہوں نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی یہ تو ہمارے مدارس والوں نے پھر تکفیریوں کا کام شروع کیا وہ شیعہ تو تھے شیعہ کافر کافر شیعہ کافر اس میں پھر اس سے پہلے ایک تحریک جو چلی تھی وہ چلی تھی کادیانیوں کے کفر کی اس میں مولانا مہدودی بھی شریک ہو گئے تھے حقیقت میں اس اپنی اس فکر کے اعتبار سے نہیں شریک ہونا چاہیے جب ہماری سوچ یہ ہے کہ نہ ہم کافر کو حقیقی کافر سمجھیں نہ مسلمان کو حقیقی مسلمان سمجھیں تو پھر کسی کو کافر قرار دینا نہیں کی تحریک کا کیا فائدہ وہ ایک عمل ہی غلطی اپنی جگہ پہ لیکن اصل جو شیعہ تھی وہ یہ تھی کہ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ جب اس پر اعتماع میں حجت ہوگا تو وہ کافر بنے گا اور جب اس کو شعور کے ساتھ اسلام قبول کرے گا تو حقیقی مسلمان بنے گا ام لہم شرکاؤ کیا ان کے ایسے شریک ہیں یہ ان کے بوت یا جو اور شریک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو ان کے لیے شریعت مقرر کریں اس دین میں سے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ساری بات شریک کس سطح کا ہو رہا ہے جو دین اخت بنائے اللہ نے ایک دین دیا ہے میزان اتاری ہے وہ شریک کے جو اللہ کی جگہ پہ اپنا ایک دین اپنا ایک ذابطہ اپنا ایک نظام دے رہے ہوں یہ وہ والا شریک ہے جسے کہا گیا تھا وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے تو ان کے ایسے شریک ہیں اور اگر ایک فیصلہ پہلے سے تین نہ ہوتا تو ان کے مابین فیصلہ چکتا کر دیا جاتا ہے اور بے شک ظالموں کے لیے آخر کار دردناک عذاب ہے تم دیکھو گے ان ظالموں کو درتے ہوں گے جب آخرت میں پیش ہوں گے در رہے ہوں گے اپنی کمائیوں اپنی کرتوتوں سے اپنے بدعمالیوں پر جبکہ ان کا وبال ان پر پڑھنے والا ہوگا اس کے برقص وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے وہاں ان کے پر اپنے رب کے ہاں جو چائیں گے وہ انہیں ملے گا یہ بہت بڑا فضل ہے اصل جو اب اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عامال کیے وہ اس کامیابی کے بشارت دیتا ہے لیکن یہ کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم ایمان اور عمل سالح کا حق ادا نہ کرو اور ایمان اور عمل سالح کے حق میں یہ بات شامل ہے عمل سالح کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم حقامت دین کیجئے تو جود نہ کرو اے نبی فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی عجرت نہیں مانتا کسی عجرت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قریبی رشتہ داری کا لحاظ تو کرو کچھ تو شرافت کا مظاہرہ کرو کہ تم تو دشمنوں والا جو ہے رویہ اختیار کی ہوئے ہو قریبی رشتہ داری کا تو لحاظ کرو ومن یکترف حسنتا نزد لہو فیہ حسنا اور جو کوئی نیکی کمائے گا تو ہم اس کو اس کی خوبی میں اس کا بلا بدلہ دیں گے اسے اضافہ کریں گے اس کی نیکی میں اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے قدردان بھی ہے نیکیوں کی قدر بھی کرتا ہے اَمْ يَكُولُونَ افْتَرَا عَلَىٰ لَلَّهِ قَذِبَا جا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے اللہ پر جھوٹ بانا ہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دیں یعنی یہ جو آیات ہے سورہ بنی اسرائیل میں اگر اللہ چاہے تو یہ وہی جو اس نے آپ کی طرف کی ہے یہ واپس لے جائیں آپ کے دل سے قرآن مجید کو مٹا دیں تو یہ حضور کے بس کی بات کہا ہے کہ وہ اسے خود بنائیں اللہ نے دیا ہے اور اللہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے وَيَمْخُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ لیکن اللہ روکتا نہیں وہ اللہ اپنا پیغام آپ کے پاس اس لیے بیج رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو مٹا دے اور اپنے کلمات اپنے اس کلام کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ بے شک وہ سینوں کے بیدوں سے واقف ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةً عِبَادِهِ وَيَعْفُوَنِ السَّيِّعَاتِ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیاں ماف کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفَالُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّالِخَاتِ اور وہ دوائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے وَيَزِدُهُمْ مِنْ فَضْلِ صرف قبول ہی نہیں کرتا انہوں نے تھوڑا مانگا ہوتا ہے اپنے فضل سے انہیں مزید بھی دے دیتا ہے وَالْقَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ جبکہ کافروں کے لیے ہی سخت عذاب ہے وَاللَّوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ لَبَغَاوْ فِي الْأَرْضَ اب یہ بہت ہی ایک حکیمانا بات جو ہے یہاں پی آ رہی ہے اور اسی سے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا کیوں دیتا ہے کسی کو زیادہ کیوں دیتا ہے فرمایا وَاللَّوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعْبَادِهِ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق میں کشادگی کر دے پھیلا کے دے بہت دے لَبَغَاوْ فِي الْأَرْضَ تو وہ زمین میں بضاوت کریں وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ اِمَّا يَشَا اسی لیے وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے تو اللہ کے خزانے تو بے پایاں ہیں وہ چاہے تو دنیا والوں کو بہت خوشحالی دے دے لیکن یہ کہ جب کسی کے ظرف میں اس کی ظرف سے زیادہ پڑ جاتا ہے خیر تو پیمانہ چھلک جاتا ہے تو لوگ جو ہے اس کا تعمل نہیں کر سکتے ایاشیوں میں پڑ کر اللہ سے غافل ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرتا ہے اتنا ہی دیتا ہے کہ اللہ کو یاد بھی رکھیں پھر اسی سے ایک بات سمجھ لیجئے جن کو زیادہ دیتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں یا تو وہ اللہ کے چہیتے لوگ اگر ہیں تو ان کے اندر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ صلاحیت ہے کہ زیادہ ہونے کے وجہ سے گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ مزید نیکی آپ کمائیں گے تو دے دیتا ہے لیکن اگر اسے نظر آئے اس کا علم میں یہ ہو کہ اس آدمی کے پاس اگر زیادہ ہوا تو یہ تحمل نہیں کر سکے گا یا اپنی خواہشات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی یوں کرتا ہے کہ اسے اتنا ہی دیتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے ایاشیوں کی طرف نہ جائے کیونکہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نہیں پسند کرتا تو ان کو زیادہ دے دیتا ہے تاکہ یہ ایاشیوں میں پڑھ کر اللہ سے غافل رہیں تو ان کے لئے وہ دولت کا زیادہ ملنا اللہ کا انعام نہیں ہوتا اللہ کی سزا ہوتی ہے اور بعض جو اللہ والے جن کو اللہ تھوڑا دیتا ہے وہ ناراضگی نہیں ہوتی وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ آگیا تو یہ بچل جائیں گے ان کو شیطان جو ہے غلط پٹیاں پڑھا دے گا بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں باقبر ہیں دیکھتا ہے اس کی صلاحیتیں بھی معلوم ہیں ان کے حالات بھی معلوم ہیں وہی ہے جو بارش برساتا ہے بعد اس کے کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ یہ سال کوئی فصل ہی نہیں ہوگی اس لئے کہ بارش نہیں ہوئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں بارش دے دیتا ہے وَيَنْ شُرُ رَخْمَتَهُ اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ اور وہی یہ کام بنانے والا تعریف کیا ہوا وَمِنْ عَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا بنانا وَمَا بَصَّ فِيْهِمَا مِنْ دَابًا اور ان دونوں میں آسمان اور زمین میں اور جو اس نے کثیر تعداد میں جو جاندار پھیلا دیئے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وَهُوَ عَلَى جَمْهِمْ اِذَا يَشَعُ وَقَدِيرُ آج اس نے پھیلا دیئے ہیں ان سب کو وہ جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب وہ چاہے گا وہ جن جب جمع کرنا چاہے گا ان سب کو دوبارہ جمع کرنے گا وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِبَتِنْ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرُ یہ ایک بہت اہم حقیقت بیان ہو رہی ہے اور اس میں بھی بندہ مومن کے لیے ایک تسلی کا پہلو ہے فرمایا وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِبَتِنْ جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے نہیں پڑتی تم پر کوئی بھی پڑھنے والی اصل لفظی ترجمہ یہ ہوگا ہے جس کا مطلب ہے کوئی مصیبت تم پر نہیں آتی فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ مگر وہ آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں وَيَعْفُواً كَثِيرُ بہت کچھ اللہ ماخ بھی کرتا رہتا ہے یعنی انسان کو دنیا میں کوئی دکھ آیا کوئی بیماری آگئی کوئی نقصان ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا کوئی نہیں ہوتا مگر یہ کہ انسان کی اپنی کسی غلطی کے نتیجے میں ہوتا ہے پہلی بار تو یہ ہے اور بہت کچھ اللہ معاف کرتا ہے تو اب اس کا ایک معنی اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو نقدوں نقدی سودا ہو جاتے ہیں نا یہ اللہ کی مہربانی ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ الیفلامی سجدہ میں وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور سورہ روم میں بھی پڑھا تھا تھوڑی سی سزا دے دیں شاید کے توبہ کر لیں شاید کے لوٹ آئیں اور یہ آزمائش جو اس طرح کی آتی ہے تکلیف آتی ہے یہ انسان کے درجے بلند کر دیتی ہے اگر انسان سبر کرے اگر اس پر اس کا رویہ رازی برعظائی رب رینے والا ہو اس کے درجے بلند کر دیتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی عمل کر کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا جو آزمائش پڑھنے کے نتیجے میں اسے حاصل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی رحم ہے یہ بھی رحمت ہے جیسے کچھ لوگوں کے لیے کم رزق ملنا اللہ کی رحمت ہے زیادہ ملتا تو خراب ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ حادثہ ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا کوئی پریشانی ہو گئی کوئی بیماری آگئی یہ بھی رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ کمزور آدمی ہیں یہ عمل کر کے وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے تھے ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ درجہ ان کو اتا کرتے ہیں لیکن یہ صرف اللہ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ یہ بھی ہمارے عمل کے نتیجے میں آ رہی ہوتی ہے اس کے دولوں پہلو ذہن میں رہیں جو مسئبت آئی ہمارے عمل کے نتیجے میں آئے لیکن اس میں اللہ کی مربانی کا یہ پہلو بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ درجہ بلند کرنے کے لیے آئی مقام ہونچا کرنے کے لیے آئی اور اتنا ہونچا کرنے کے لیے آئی کہ یہ اپنے عمل سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک آدمی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس سے جن فرشتوں نے آکے روح قبض کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی وہاں کہا جی قبض کر لی انہوں نے کہا کہ اس کے والدین ادھر ہی تھے جی ادھر ہی تھے ان کے سامنے قبض کر لی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم پر ہم راضی ہیں اچھا میرے بندوں نے یہ بات کہی ہے اللہ کے حکم پر ہم راضی ہیں ہاں یہی کہا ہے ان کے لیے جنت لکھتے ہیں تو یہ دنیا دنیا اصل میں عارضی ہے یہ امتیان امتیان کے لیے ہے انعام کے لیے نہیں ہے تو بندہ مومن کے حق میں جو بھی ہوتا ہے رحم ہی ہوتا ہے بہتری ہوتی ہے اچھا ہی ہوتی ہے ہرچے ساکھی اماریخ اینِ التاخست جو بھی میرے پیمانے میں میرا ساکھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہوتا ہے وہ اور تم زمین میں ہرانی سکتے ہیں اللہ کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں اللہ والوں کو ناکام نہیں کر سکتے ہیں اور تمہارے لئے اللہ کے سوان نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک وہ جہاز بھی ہیں جو پانی میں چلتے ہیں جیسے پہاڑوں بڑے بڑے جہاز جو انسان نے بنائے یہ بھی درحقیقت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو اصول ارشمیدس نے دریافت کیا ہے جن پر آپ جہاز بنا کے تو چلاتے ہیں تو وہ اصول بنایا کس نے تھا ارشمیدس نے بنایا تو نہیں ہے نا اس نے تو دریافت کیا ہے اس نے تو معلوم کیا ہے اگر اللہ چاہے تو اپنی ہوا روک لے اور یہ جہاز جو بڑے بڑے وہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں بے شک اس میں نشانی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبر کرنے والے شکر گزار بندے کے لیے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں روک دے ہوا اور کھڑی کر دے اور یا ان کو غرق کر دے ان کی کمہیوں پر لیکن وہ بہت معاف کرتا رہتا ہے وَيَعْلَمَ اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا تاکہ جان لے وہ لوگ جو جگڑا کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں مَا لَهُمْ مِمْ مَخِيز کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے فَمَا أُوْتِتُم مِّن شَيِّن فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ اب یہ جو آیت نمبر چھتیس سے جو ابھی ہم پڑھنے چلے ہیں وہ لوگ کے جو اقامت دین کی جدوجود کر رہے ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجود کر رہے ہیں اگر ان کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں بن جاتا نا جو ابھی آ رہا ہے اور ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے اندر یہ اصاف نمائن نہیں ہو جاتے وہ اقامت دین کے رستے پر چل نہیں سکتے نارے لگا سکتے چل نہیں سکتے پہلا اصول کیا ہے فَمَا أُوْتِتُم مِّن شَيِّن جو چیز بھی تم دیے گئے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے برتا چھوڑ دیا وَمَا إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے دنیا میں طالب ہو بدلے کے یا آخرت میں بدلے کے طالب ہو کلیر اقامت دین کے جدوجود کرنے والے کو یہ کلیریٹی ہونی چاہیے مجھے بدلہ آخرت میں چاہیے یہاں میری ساری محنت کھو کھاتے پروانی ایک آدمی میری بات نہیں مانتا پروانی فَلِ ذَلِقَ فَدُو وَسْتَقِمْكَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَوَا میں نے کھوتا نہیں چکنا میں نے جو اپنے لئے اصول تیہ کیا اسی پہ چلنا ہے تیہ کر لیا تھا تھوڑے دیر بیٹا بیٹھے گا تھوڑے دیر والد بیٹھے گا اسی حصول پہ چلیں گے لوگ کیا بیٹھے پروانی خود اپنا لیڈر اور اپنا امام قرآن کو بنا کر اس کا فالوہ لوگوں کو اپنا لیڈر اس معنی میں کہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں اس کے پیچھے چلے وہ کامیابی نہیں ہے فَمَا أُوتِتُمْ مِنْ شَائِن یہاں پہ آپ کی جماعت بھی بہت بڑی ہو گئی تو دنیا ہی کی زندگی کے بڑھتنے کا سمان ہے لاکھوں میں ہو گئی کیا فرق پڑے گا دنیا ہی کی شئے ہیں اور جماعت بڑی کرنے کے لیے آپ نے دین پر کمپرومائز کر لیا کچھ حصول بیچ کھائے کچھ اپنا سٹینڈرڈ لوگ کر لیا تو نقصان کر لیا اللہ کی آیات بیچ کھائیے پھر وَمَا اِنْدَ اللَّهِ ٹھیک ہے جماعت بڑی نہیں ہوئی آپ ساری زندگی جو ہے وہ چھوٹے لیڈر رہے ہیں کوئی وزن آپ کا نہیں بنا لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ اللہ کے پاس ہے آپ کے لیے وہ بہت بہتر ہے اس جماعت سے بہت بہتر ہے وَعَبْقَا اور وہ باقی رہنے والا ہے جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توقل کرنے والے بھروسہ کرنے والے امید رکھنے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی یہ آخرت کے لیے جیتے ہیں دنیا کے لیے نہیں جیتے ہیں دوسری بات وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاخِشْ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے ہیائی کی بات اسے بکتے ہیں اس لیے کہ اس اکامت دین کی جدوجود کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ جو تھے اپنے سرخے ان کو لگا دیا چھوٹے چھوٹے کاموں پر رستے بناو سکول کھولو یہ جناب خدمت خلق کے یہ کام کر لو انجیو بنا لو تو ان کو انقلاب بھول گئے تو اسی طرح شیطان بڑی نیکی سے بچانے کے لیے چھوٹی نیکی پر لگاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ رکھنا ہے نادہ سجدے میں گر گئے جب وقتیں قیام آیا تو بڑے بڑے گناہوں سود خوری سے بچو آرام خوری سے بچو رشوت خوری سے بچو اور خنزیر خوری سے بچو اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ باقی جو چھوٹی موٹی اگر خطائیں ہو بھی جائیں اللہ معاف کرنے والا ہے بخش دینے والا ہے اور عام طور پر جو بڑی محنت سے چھوٹے چھوٹے کام کیے جاتے ہیں وہ انسان کے لیے پھندہ بن جاتے ہیں ایک آدمی نفلوں پر بہت اس کی مدامت ہے تو اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے کہ کتنے لوگ رات کو سوئے ہوتے ہیں میں کھڑا ہو کے نفل پڑتا ہوں اس سیٹسفیکشن کے نتیجے میں وہ اپنا معاصبہ ہی نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے میں تو اب بہت چنیدہ ہو گیا ہوں میں بہت بخشا بخشایا ہو گیا دیکھا ہے یہ میں صرف نظری بات نہیں کر رہا دیکھا ہے لوگوں کو نہیں سوچتے ایک گناہگار آدمی کے سامنے آپ دین کی دعوت پیش کریں وہ سوچنے پر امادہ ہوگا جسے یہ سیٹسفیکشن ہو گئے میں تو تحجد گزار ہوں اس کے سامنے آپ پیش بھی کریں وہ بڑا مطمئن ہے وہ کہتا ہے میں پچیس سال ہو گئے نفل پڑتے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے مجھے تو پہلے ہی اللہ نے چُڑ رکھا ہے راتیں میری خاص اللہ کے ہنگ گزرتی ہیں تو پہلے فرائز ان پر عمل اور جو حرام ہیں ان سے مجتنیب ہونا ہے موٹی چیزیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ اونٹ نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو تو مچھر نہ چھانو اور ہمارا آج عام طور پر ہمارا مذہبی معاول کیا ہوتا ہے اس بات پہ تو لڑائی ہوتی ہے کہ اس نے رفعہ دین کی یا نہیں کی اور امین بن چہر کہی یا نہیں کہی اور فاتح خلف امام کا قائل ہے یا نہیں ہے رشتہ داریہ ہم دیکھ کرتے وقت بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس مسلک کا تعلق رکھتے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ سودھ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے نوکری بینک میں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس بڑی بڑی آرام خوریوں کو کوئی نہیں دیکھتا ہے تو دوسری بات یہ ہے گناہوں کے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور والفواخش اور بے حیائی سے وعیزہ ماہ غازے اچھے یہ جو بے حیائی بھی ہے نا یہ آدمی کو ٹھوس کر دیتی ہے یہ جو فرائٹ نے مغرب کے ساتھ کیا ہے یہ اس کا باقاعدہ نظریہ ہے کہ جب انسان سیکسویلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو اس کے اندر نظریات جنم لیتے ہیں وہ آئیڈی آز کے پیچھے پھر چڑتا ہے اور اسے سیکسویلی اگر آپ سیٹسفائی کر دو نظریہ پیدا ہی نہیں ہوگا قرآن مجید اسی لئے چاہتا ہے کہ سیکس ڈسپلن ہو تاکہ جس حالہ مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیے گیا ہے نظریات ان کے اندر جنم لیں وہ سوچیں گوھر کریں تو اس چیز کا اس کے ساتھ بڑا گیرا تعلق ہے لہٰذا یہ بے حیائی سے مشتنیب ہوتے ہیں اس سے آپ کو اپنا دامن بچا کر رکھتے ہیں تو اس بے حیائی میں پڑھ کر انسان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہیوانی من جاتا ہے پھر وہ نظریات کا آدمی رہتا نہیں ہے اور وہ جب غزبناک ہوں تو بخش دیتے ہیں اب دیکھئے ایک آدمی کا وین ہے اسے دنیا ساری نظر آ رہی ہے اسے معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اسے یہاں سے لے کے آخر تک ساری چیز کلیر ہے اور ایک آدمی اس کے آگے آگے بھنگی مارتا ہے تو نیچرلی اسے غصہ آگے ایک وینری آدمی کو غصہ آگے پہلی بات یہ سمجھ لیں دوسری بات ایک آدمی اپنے سارے ماحول سے تنگ ہے یہ ریولوشنری کون ہوتا ہے جو انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے دین لے کے آنا چاہتا ہے وہ اپنے سارے ماحول سے تنگ ہے بیزار ہے اس سے نیچرلی اس کا جو ایک چڑ چڑا پن اس کے اندر آئے گا یہ قرآن مجید اصل میں ہے ہی ایسے لوگوں کی کتاب انہیں کہتا ہے یہ اپنے غصہ تھمو اپنے چڑ چڑے پن کا علاج کرو یہ تمہارے لیے کاؤنٹر پروڈیکٹیو ہے نقصان دے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری معاشرے کو چھوڑ کے جا کے کیوں غار میں بیٹھ گئے تھے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ایک سلیم الفطرت آدمی اس کے ساتھ نبا نہیں کر سکتا ہے اس پہ چڑ چڑتی ہے اس پہ غصہ آتا ہے بیزار ہوتا ہے آدمی اس سے لہذا اس کو سمجھایا گیا کہ یہ غزب تو تمہیں ٹھیک چڑتا ہے یہ تمہاری فطرت کی پکار ہے اور صحیح ہے لیکن اس کو کنٹرول کرو اسے طرح تھانو واللہزین استجابو لربین اور وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں یہ رب کی کونسی پکار ہے جا جو اس صورت میں دی گئی ہے آپ نے رب کی کونسی پکار پر لبیک کہتے ہیں نماز کا ذکر ابھی آئے گا اور پکار ہوتی ہے کوئی حکم جو اللہ نے دیا ہو وہ حکم ہے نا اس میں کونسا حکم ہے جو اللہ نے دیا ہے دین کو قائم کرو یا پھر آگے چل کے کہا ہے اسی کی دعوت دو یعنی دین کی حکامت کی دعوت دو اور کوئی حکم آپ کو پیچھے ملا ہو تو مجھے بتائیے یہ کامت دین کی پکار پر جو لبیک کہتے ہیں واللذی نستجابو لے رب بہیم اپنے رب کی پکار پر یعنی کامت دین کی پکار پر جو لبیک کہتے ہیں وَاَقَامُ السَّلَا اور نماز قائم رکھتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ اور ان کا آپس کا معاملہ بامی مشورے سے تیپ آتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اور اس لیے بھی کہ ظاہر ہے شعور کی سطح سب کی جو ہے ایک جیسی ہے شعوری طور پر لوگ آئے ہیں ان کی مشورے میں اللہ نے ان کے لیے برکت رکھی ہے تو مشاورت سے پوری طرح جو ہے وہ ایک چیز کو کھنگال کر اس کے سارے پہلو سامنے لا کر پھر فیصلہ کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رز اچھا مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی تنفیظ کے معاملے میں بھی مشورہ ہو رہا ہے نماز پڑھیں کے نہ پڑھیں آج کریں کے نہ کریں جو اللہ نے احکام دے دی ہے وہ تو پورے کرنے ہی کرنے ہیں جہاں جگہ خالی ہے وہاں پہ مشورہ ہوگا اچھا وہ بھی دو قسم کی جگہیں ہیں ایک یہ ہے کہ قانون سازی کرنی ہے تو قانون سازی اگر مسلمانوں کے درمیان ہوگی تو وہ اجماع کے بغیر نہیں ہوتی کسی آدمی کا اجتیاد ہے اس کا ذاتی اجتیاد ہے امام ابو عنیفہ نے کیوں نہیں قاضی القضاء کی حیثیت قبول کی تھی وہ کہے میں مجتہید ہوں میں اجتیاد کر رہا ہوں تم کہتے ہو میں تمہارا اجتیاد نافذ کر دوں گا یہ نافذ نہیں ہونا چاہیے یہ تو اجماع بنے گا تو نافذ ہوگا ابھی تو میرا اجتیاد ہے تو اجماع کا مطلب کیا ہے اکثریت یعنی قانون مسلمانوں میں قانون سازی اکثریت کرے گی اجماع کا تو مطلب ہی ہے اور ایک ہیں ایکزیکیٹیو آرڈرز انتظامی فیصلے انتظامی فیصلے صدر مملکت یا جو خلیفہ ہے وہ کرے وہ بھی مشورہ کرے فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے اس کے پاس ویٹو بھی ہوگا قانون سازی میں اس کے پاس ویٹو نہیں ہے بہت سے لوگوں کو یہ مگالتا ہے قانون سازی میں ویٹو اس کے پاس نہیں قانون سازی اجماع سے ہوگی ہاں انتظامی فیصلوں میں اس کے پاس ویٹو ہے وہ جو جائے فیصلہ کر لیں لیکن مشورہ وہ تب بھی لے گا مشورہ لینے کے بعد اب اس کے بعد وہ اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں وَاللَّذِينَ اِذَا عَسَابَهُمُ الْبَغْيُوْمْ يَنْتَصِرُونَ اور وہ لوگ جنہیں جب کوئی تکلیف پہنچے جب ان پر بغاوت کی جائے جب انہیں ستایا جائے اور جب ان کے خلاف چڑھائی کی جائے بجلہ لیتے ہیں دنیا میں درویشوں کا کیا تصور ہے ایک گال پہ تھپڑ پڑا تو دوسرا پیش کر دو بدھ مت کے بکشو مسلمان ایسے ہیں بدلہ لیتے ہیں اچھا بدلہ لینے کے بارے میں سمجھ دیجئے بدلہ لینے کا جو ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوری لیتے ہیں دل میں اپنا ہے جو بھی ہے ابھی چونکہ وہ طاقت نہیں ہے تو تھام کے رکھا ہوا ہے کفو اے دی اکم کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں جب اللہ نے وہ طاقت دے دی تو حملہ کیا ہے نا مکہ پہ گا نہیں کیا ہے صلح کے لیے منتیں کرتے پھر رہے ہیں ابو سفیان نہیں مانی لڑنے آئے ہیں اگر وہ بدر میں تو مسلمان بھی جا کے لڑے ہیں لیکن مکہ میں انہوں نے وہ درویشی کی ہے جس کا ذکر پہلی صورت میں آ گیا تھا اچھا یہ جو غیر شعوری قسم کی چیزیں ہوتی نا جیسے ایمان ہو یا اسلام ہو تو اس کے نتیجے میں ایک طرح کی شخصیت بن جاتی ہے وہ پھر دوسری طرح کی کردار میں ڈھل نہیں سکتی ہے جس طرح کی بن گئی ہے وہ اسی طرح کی رہتی ہے جب آپ کسی کو شعور اتا کر دیتے ہیں تو وہ جس طرح کی سیچیویشن ہوتی ہے اس وہاں جو کریکٹر ڈیمانڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتا ہے ایڈجسٹ کرتا ہے یہ باشور لوگوں کا کام ہے یہاں آپ سے تقاضی ہے کہ درویش بنو تو آپ درویش بن گئے وہاں تقاضی ہے بدلہ لو تو بدلہ بن گئے لیکن اگر بدھ مت کے بکشو آپ نے تیار کر دیئے تو وہ تو میدان جنگ میں بھی بکشو ہی ہوں گے تو مسلمان جو ہیں وہ شعوری ایک وہ ساری حضور کی ساری محنت جدوجود شعوری مسلمان بنانے کی تھی تاکہ جس سیچویشن میں جو ڈیمانڈ ہو اس کے مطابق وہ کریکٹر ڈاپٹ کر سکیں وَجَزَاُوا سَيِّعَتِن سَيِّعَتُمْ مِسْلُحَا اور بدلہ برائی کا اس جیسی برائی ہے یعنی اس سے بدلہ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دگنا بدلہ لینے ایک کے بدلے میں دو قتل کر دیں اتنہ ہی کریں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَخَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو جس نے معاف کر لیا اور صلح کر لی تو اس کا عجر تو اللہ پر ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے وَلَا مَنْ اِنْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ لیکن ظلم ہونے کے بعد اگر کسی نے بدلہ لیا ہے فَأَوْلَهَكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيرٌ تو ان سے پوچھ نہیں ہے ان پر کوئی الزام نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے اِنَّمَا الصَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَزْلِمُونَ النَّاسِ بے شک الزام ان لوگوں پر ہے برے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں وَيَبْغُونَ فِيْلَارْدِ بِغَيْرِ الْحَقِ اور زمین میں بغاوت کرتے ہیں ناحق وہ ظالم لوگ جو حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں اپنا آرڈر نافذ کی ہوئے ہیں سب سے بڑی بغاوت اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون چلانا ہے جب وہ اپنا قانون بناتے ہیں تو اس کے اندر ظلم ہے اس میں زیادتی ہے لوگوں کے حقوق کی تلفیہ ہوتی ہے ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوتا ہے دوسری طرف احتیاج اور مجبوری اور مکہوری ہوتی ہے تو یہ تو سارا ظلم ان کے اس غلط نظام کی وجہ سے ہوتا ہے اصل مجرم لوگ وہ ہیں اُلَائِكَ اللَّهُمْ عَزَابُ النْعِلِيمُ ان کے لئے دردناک عذاب ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اور جس نے صبر کیا اور بخشا بے شک یہ حمد کے کاموں میں سے ہے جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کے لئے کوئی حمایتی نہیں ہے اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا اس سے پھر کر جانے کی کوئی جگہ ہے یعنی آج تو بڑے اکڑتے ہیں تب ان کی یہ حالت ہوگی اور تم دیکھو گے ان کو جب وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے خاشئین من الظل وہ زلت سے آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے نگاہ اٹھا نہیں سکیں گے نگاہیں جھکی ہوں گی ینظرون من طرف خفی اور اس آگ کو دیکھتے ہوں گے چوری کی نگاہ سے خفیہ نظر سے اسے دیکھ رہے ہوں گے در کے مارے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں خسارے میں وہ لوگ گئے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا یہ کیوں کہیں گے جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی آئی ڈیے کے پیچھے ساری زندگی لگا دی کہ جس کے بار آور ہونے کا کوئی امتحان ہی نہیں تھا تو ان کو تو ہر کوئی ان کو تو گھر والے بھی کہتے تھے یہ نہ کاٹے نہ سودا کی تا ہے گھٹے کا سودا تھا دنیا کے اعتبار سے تو بڑے نقصان کا سودا ہے وہاں جا کے جب یہ حقیقت کھلے گی تو وہ کہیں گے کہ نقصان کا سودا ہم نے نہیں کیا تھا نقصان کا سودا تم نے کیا تھا جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا دنیا میں تو تم نے اپنے آپ کو بچا لیا بڑے بڑے انقلابیوں نے بھی اپنے کاروبار بچانے کے لیے کمپرومائز کیا تو دنیا تو بن گئی شہزادوں کی زندگی بسر ہو گئی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے سونے کا چمچ سمیت مر گئے کاروبار تباہ نہیں انہیں دیا چلتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جاتا کہیں سے خطرہ لائق تھا بچا لیا لیکن آخرت میں تو سب کچھ خسارے میں چلا گیا تب وہاں پہ وہ جو دنیا میں جو درویش تھے جنہیں دنیا میں کچھ نہیں میرا اب وہ کہیں گے خسارے میں تو تم نے ڈالا اپنے آپ کو سر رکھو کہ یہ ظالم لوگ ہی ہمیشگی کے عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی ایسے دوست نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے استجیبو لے ربکم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو پھر دیکھو کون سی پکار لگا رہا ہے رب فَلِذَلِكَ فَدُوْ اَنْ عَقِيمُ الدِّينَ اس پکار پر لبیک کہو آگے بڑھو قبول کرو چلو کوئی نہیں چلتا تم اکیلے چلو مِنْ قَبْلِيَا يَعْتِيَا يَوْمُن اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ آنے کے بعد جسے پھرنا نہیں ہے کوئی نہ چلے تم چو چلو اسی میں نجات ہے اسی میں بچت ہے مَا لَكُمْ مِنْ مَلْ جَائِنْ يَوْمَيْزِن اُس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی وَمَا لَكُمْ مِنْ نَقِير اور نہ ہی انکار کرنا کام آئے گا فَهِنْ عَرَضُ فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَ تو اگر اے نبی یہ مو موڑے نہ مانیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بیجا ہے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغ آپ کے ذمہ تو پہنچا نہ ہے آپ نے پہنچا دیا آپ کی ذمہ داری ادا ہوگئے اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور اگر لوگوں کو ان کے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں کوئی برائی پہنچ جائے کوئی تکلیف آ جائے کوئی بیماری دکھ آ جائے تو بے شک انسان بہت ہی ناشکرہ ہو جاتے ہیں وہ ساری نعمتیں اسے یاد ہی نہیں رہتی وہ جو روایتی خواتین کے بارے میں کہا جاتے ہیں کبھی جگڑا ہو جائیں تو فوراں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں تو انسان کا معاملہ بحیثیت مجموعی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے معمولی سی تکلیف آ گئی تو وہ ساری نعمتیں بھول کے یہی سمجھتا ہے کہ اس نے تو ساری زندگی گم اور دکھ اور افسوس میں ہی گزاری ہے اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی بھی اور زمین کی بادشاہ جو چاہے فیصلہ کرے یہاں بولے میں یخلو کو ما یشاہ وہ بناتا ہے پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے یہاں بولے میں یشاہ اور اناسہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بخشتا ہے یہاں بولے میں یشاہ اور زکور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی دیتا ہے کسی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں اور بیٹے کو ترس رہا ہے کچھ وہ ہیں جنہیں بیٹے ہی بیٹے دے دیئے بیٹی کو ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی بیٹی بھی ہو میری تو کسی کو بیٹیاں دیتا ہے کسی کو بیٹے دیتا ہے اور کسی کو مکس کر کے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بانج رکھتا ہے اسے کوئی اولاد نہیں دیتا ہے بے شک وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور سب کچھ کر بھی سکتا ہے جس طرح اس بادشاہ کا یہ کام ہے کہ کسی کو بیٹیاں دے کسی کو بیٹے دے کسی کو مکس دے کسی کو کچھ نہ دے اسی طرح یہ بھی اس بادشاہ کا فیصلہ ہے کہ وہ وہی کس پر ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشْرِن یہ کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے اَنْ يُقَلْ لِمَهُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو اس سے بات کرے آمنے سامنے ہو کر اللہ واقعا مگر اشارے سے آو مِمْ وَرَائِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَن یا اس کی طرف رسول بھیجے اور یہاں رسول سے مراد ہے جبریل علیہ السلام فَيُوخِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا اور پھر وہ وحی کرے اس کی طرف جو وہ چاہے یہ جو آخری صورت ہے یہ کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ حضرت جبریل نے پیغام لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا اِنَّهُ عَلِيُنْ حَكِيم بے شک اللہ تعالی بہت بلند ہیں اور حکمت والا ہے وہ اتنا بلند ہیں کہ مخلوق میں سے خاص طور پر انسانوں میں سے کوئی اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتا ہمیں ساتھ اور حکیم ہے کہ اس کا حل اس نے یہ نکال لیا کہ یا تو اشارتاً بات سمجھا دیتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ بچے کو جو ہے وہ دریاء میں ڈال دو یا یہ کہ وہ پردے کے پیچھے بات کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی طور پر کی اور یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ وہی بیجتا ہے کسی فرشتہ رسول کے ذریعے سے کسی انسان رسول تک اسی آیت سے بعض حضرات نے پھر وہ بھی نتیجہ نکال ہے کہ میراج میں اور صحابہ میں بھی اس سے بھی بات تھے جن کی یہ رائے تھی حضرت عائشہ کی رائے ہیں کہ پوچھا گیا کہ رویت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو نور ہے اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو وہاں پہ بھی جو گویا پھر کلام ہوا ہے ورائے ہجابی ہوا ہے اسی طرح نبی یعنی یہ جو تیسری طرح ہے رسول کے ذریعے سے ہم نے وحی کیا ہے نبی آپ کی طرف اپنے عمر میں سے روح کو یہ کل روح من عمر ربی تو جو اپنے حکم میں سے فرشتے کو آپ کی طرف وہ وحی دے کے بھی جا جس نے اور یہاں روحن کیا ہے قرآن مجید یعنی فرشتے کو دیا اس نے آپ کی طرف پہنچایا تو وحی کس نے کیا ہم نے کیا آپ کی طرف روحم من عمرنا اپنے عمر کی روح یعنی قرآن مجید کو آپ نہیں جانتے تھے اب لفظی ترجمہ یہ ہوگا نہ کتاب کو نہ ایمان کو پہلی بات کی حد تک تو بات صحیح ہے حضور کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی ایمان نہیں جانتے تھے مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تفصیلات سے واقع نہیں تھے جزیات جو ہے اس کی جزیات معلوم نہیں تھی ایک اجمالی معاملہ تھا اللہ کو بھی مانتے تھے آخرت کو بھی سمجھتے تھے اللہ سے دوائیں بھی کرتے تھے لیکن تفصیلات معلوم نہیں تھی وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وہ جو روح ہم نے اپنے عمر میں سے آپ کی طرف وئی کی اس روح کو ہم نے وہ نور بنا دیا ہم جس کے ذریعے سے عدایت دیتے ہیں نَحْدِ بِهِ مَنْ نَشَاوْ مِنْ عَبَادِنَا ہم رہنمائی دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس نور کے ذریعے سے یعنی اس قرآنِ مجید کے ذریعے سے یہی قرآن روح بھی ہے یہی نور بھی ہے یہی رنمہ بھی ہے یہی امام بھی ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِ إِلَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اے نبی آپ یقیناً سیدھی رستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں صِرَاتِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس اللہ کے رستے کی طرف جس کے لئے کہ ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سن رکھو کہ تمام کام بالاخر اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم اور ایک واضح کتاب ہے سورہ شورہ کے اختتام پر قرآنِ مجید کا ذکر تھا کہ ہم نے اس روح کو آپ کی طرف ہوتا رہا ہے اور اس کو ذریعہ بنایا ہے لوگوں کو ہدایت پانے کا اسی کو رینما بنا دیتے ہیں ہم لوگوں کے لئے تو سورہِ زخرف کے شروع میں قرآنِ مجید کے بارے میں پھر کوئی چیزیں ہیں بہت اہم جو بیان کی گئی ہیں قابل توجہ ہیں فرما اِنَّا جَعَلَّا هُو ہم نے اس کو بنایا ہے قرآنًا عربیًا قرآنِ عربی بنایا کس کو بنایا ہے وہ جو ہمارا روخم من عمرِ نا تھا وہ تو روخم من عمرِ نا جب ہے تو وہ ایک اپسلوٹ لینگویج میں ہے وہ مطلق زبان ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی عمر کی شہن عالمِ عمر کی چیزیں تو انسان کی سمجھ میں آنے والی شہن نہیں ہیں تو اس عالمِ عمر کی چیز کو ہم نے قرآنِ عربی بنا کے ہوتا رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ نُورًا ہم نے اس کو وہ نور بنا دیا جیسے اوپر وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَادِي بِهِ مَنْ نَشَا تو یہاں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیًا ہم نے اسے قرآنِ عربی بنا کے ہوتا رہا ہے وہ جو لوئے محفوظ میں وہ تو اللہ کی جو کوئی زبان ہے اس میں ہے اس کو قرآنِ عربی بنا کے ہوتا رہا لَا لَكُمْ تَاكِلُونَ تاکِ تم اکل سے کام لو تم سمجھو نہیں تو اس زبان میں ہوتا ہے تو تمہیں سمجھنا آتی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَاب اور وہ جو اصل ہے نا وہ امُّ الْكِتَاب میں ہے یہ بہت اہم مقام ہے اصل قرآن لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ جس کو صرف پاکیزہ فرشتے جس کے قریب جاتے ہیں یہ اس کی اٹیسٹڈ کاپیز ہیں جو محمد الرسول اللہ تک آئیے اور دو دفعہ حضرت جبریل نے آخری رمضان میں حضور سے سن کر گویا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ وہی ہے جو امُّ الْكِتَاب والا ہے پھر حضور سے جس نے سنا جو سنتا ہے اب بھی جو بھی مصفی ہوتا ہے نا اس کے آخر میں باقاعدہ ایک قاری صاحب کا دسکت ہوتا ہے وہ اپنی پوری سند نکل کرتے ہیں کہ حضور سے فلانے نے سنا اس سے فلانے نے سنا اس سے فلانے نے سنا تو چلا کہاں سے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَاب اُمُّ الْكِتَاب میں ہے اور اس کو پھر قرآن عربی بنا کر تمہارے پاس بیجا تاکہ تم سمجھو لَدَيْنَا اُمُّ الْكِتَاب وہ جو ہمارے پاس ہے لَعَلِيٌّ حَكِيم بہت برطر اور مستحقم اَفَنَزْرِبُوا اَنْكُمُ الزِّكْرَ صَفْخَنْ اَنْكُنْتُمْ قَوْمَ مُصْرِفِين یعنی یہ تو اس کی عظمت کا ایک پہلو بیان ہوا نا پھر آگے چل کے اور بھی ہوگا دوسری جگہوں پہ بھی آخری پارے میں بھی لیکن یہ اب جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ہم نے اس اُمُّ الْكِتَاب سے جو لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيم وہاں سے ہم نے اگر اسے دنیا پہ بھیجنا شروع کیا تو کوئی مقصد پیش نظر ہے اب اگر تم مو موڑ لوگے کیا ہم تم سے اپنا ذکر موڑ کے لے جائیں اَنْكُنْتُمْ قَوْمَ مُصْرِفِين اس لیے کہ تم سخت حد سے نکلی ہوئی قوم ہو وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍ فِي الْأَوْوَلِينَ کتنے نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بیجے وَمَا يَاتِهِمْ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا قَانُوا بِهِي اَسْتَازِعُونَ اور ہم نے نہیں بیجا کوئی نبی مگر لوگ اس کا مذاقی اڑاتے تھے اس کا استعزائی کرتے تھے فَأَحْلَقْنَا عَشَدَّ مِنْهُمْ بَدْشَمْ وَمَضَى مَسَلُ الْأَوْلِينَ تو ہم نے ان سے زیادہ جو زور والے لوگ تھے ان کو ہلاک کر ڈالا اور پہلے لوگوں کی مثالیں بھی چکی ہیں جو ہلاک شدہ قومیں ہیں وَلَا اِنْ سَعَلْتَوْمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائی لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ تو وہ لازمان کہیں گے کہ ان کو ایک زبردست اور خبر رکھنے والے ایک علم والے نے بنایا ہے اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدَ وہی کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْا سُبُلَ اور اس میں تمہارے لیے راستے مقرر کر دیئے ایک وادی سے دوسری وادی میں جانے کے لیے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تَاكِ تُمْ رَاحْ پَاؤُ وَاللَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَامِ بِقَدَر وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا تو ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اٹھا دیا قَزَالِكَ تُفْرَجُونَ اسی طرح تم نکالے جاؤگے حشر میں دوبارہ کھڑے کیے جاؤگے وَالَّذِي خَلَقَ الْعَزْوَاجَ كُلَّهَ وہی جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے جتنے بھی جاندار ہیں ان میں جو رشتہ زوجیت رکھا نر ورمادہ کا وَجَعَالَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْقِ وَالْنَامِ مَا تَرْقَبُونَ اور تمہارے لیے اس نے کشتیاں اور چوپائیوں میں چوپائی بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو لِتَسْتَوُ عَلَى زُهُورِ تاکہ جب ان پر تم چڑھ کر بیٹھ جاؤ سُمْ مَتَذْكُرُو نَعْمَتَ زُهُورِ ان کے پیٹھوں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاؤ سُمْ مَتَذْكُرُو نَعْمَتَ رَبَّكُمْ پھر تم اپنے رب کے احسان کو یاد کر کے عزت توائی تم جب ان کے اوپر بیٹھ چکو تو عَلَيْهِ ان کے اوپر وَتَقُولُو تاکہ تم کہو سُبْحَانَ اللَّذِي سَخَّرَ الْاَنَا حَزَا پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہمارے کام پر لگا دیا وَمَا كُلْنَا لَهُ مُقْرِنِينَ اور ہم اس پر قابو پانے والے نہ ہوتے نہیں ہو سکتے تھے یعنی اللہ نے ہی ہمارے کابو میں کر دی ہم تو کابو نہیں کر سکتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَالِبُونَ اور بے شک ہم نے پھر کر اپنے رب کے ہائیں جانا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے جز بنا لیے یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا اِنَّا لِنسَانَ لَقَفُورٌ مُبِينَ بے شک انسان بہت ہی ناشکرہ ہے واضح طور پر ناشکرہ ہے اَمِتَّخَزَ مِمَّا يَخْلُكُ بَنَاتِمْ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ بَلَا اس نے ان کو تو چل لیا ہے بیٹوں کے لیے جو اس نے بیٹے بنا اپنے لیے تو اس نے بنا لی بیٹیاں اور ان کو چل لیا بیٹوں کے لیے وَإِذَا بُشِّرَ آخَدُهُمْ بِمَا ذَرَبَ لِلْرَخْمَنِ مَسَلَا اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس چیز کی جس کی مثال یہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے یعنی بیٹی کی جب ان میں سے کسی کو مثال دے جاتی ہے زَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًا تو اس کا چیرہ سیاہ ہو جاتا ہے وَهُوَا قَزِيمُ اور وہ غم سے گھٹ رہا ہوتا ہے اَوَا مَيُنَشَّو فِي الْحِلِيَتِ وَهُوَا فِي الْخِسَامِ غَيْرُ مُبِين بلا جو پرورش پائے زیور میں لارڈ پیار سے اور جو ہے وہ احساسیت کی وجہ سے جو زیور میں پلتا ہے وَهُوَا فِي الْخِسَامِ غَيْرُ مُبِين اور جو بات کرنے میں بھی واضح نہ ہو غیر مبین ہو یعنی اس کی بات میں بھی وضاحت طلب باتیں ہوں اس کی تو اس کو اللہ اپنا بیٹی یا بیٹا بنا لے گا وَجَعَلُوا الْمَلَائِقَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اور انہوں نے ایک اور کمبختی کی کہ جو فرشتے جو اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں اس کے حکم بردار ہیں فرما بردار ہیں ان کو انہوں نے مادہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہا کہ وہ عورتیں ہیں اَشْاہِدُوا خَلْقَهُمْ جب ان کو بنایا گیا تو یہ کیا اس وقت گواہ تھے ادھر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ وہ عورتیں ہیں سَتُّقْ تَبْ وَشَهَادَةُهُمْ وَيُسَالُونَ ہم لکھ رکھیں گے ان کی گواہی کو اور یہ پوچھے جائیں گے مسئولیت ہوگی اس بات پر ان کی وَقَالُوا لَوْشَارُ رَخْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر رخمان نہ چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے یہ وہی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا اور اللہ نے اگر ہمیں یہ کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کا مطلب وہ یہ کرنے پر راضی بھی ہے مَا لَهُمْ بِزَالِكَ مِنْ عِلْمِ اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ وہ بس اندازے کے گوڑے دوڑا رہے ہیں کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی انہیں کتاب دے رکھی ہے جس کو انہوں نے بڑا مضبوط تھام رکھا ہے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر ایک رستے پر پایا وَإِلَّا عَلَىٰ أَسَارِهِمْ مُتَدُونَ اور انہیں کے نقشے پا پر ہم ہدایت پر ہیں انہیں کے رستے پر چر رہے ہیں وَقَذَالِكَ مَعَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ فِكَرْ يَتِمْ مِنْ نَزِيرِينَ اسی طرح ہم نے نہیں بیجا اے نبی آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی رسول مگر اس بستی کے آسودہ حال لوگوں نے یہی کہا اِنَّا وَجَدْنَا عَبَاءَنَا عَلَىٰ أَمَّتِن کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک طریقے پر پایا وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِهِ مُقْتَدُونَ اور ہم انہیں کے نقش پا پر چلتے ہیں پیروی کرتے ہیں قَالَا وَاللَوْ جَتُكُمْ بِأَحْدَا مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ عَبَاءَاكُمْ تو اس نبی اور رسول نے کہا کہ بھلا میں تمہارے سامنے لے کے آیا ہوں وہ شے اس زیادہ سیدھی چیز جس پر کہ تم نے پایا ہے اپنے آباؤ اجداد کو قَالُوْ إِنَّا بِمَا عُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ انہوں نے کہا کہ جو شے آپ دے کے بیجے گئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کا انکار کرتے ہیں فَنْ تَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے انتقان لیا فَنْزُرْ كَيْفَقَانَا عَاقِبَةُ الْمُقَذِبِينَ پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا وَعِذْ قَالَا عِبْرَاہِمُ الْعَبِهِ وَقَوْمِهِ اور یاد کرو جب اب ابراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا اِنَّنِ بَرَاؤُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بھی لارے لا تعلقی کرتا ہوں بیزار ہوتا ہوں اِلَّا لَّذِي فَتَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَادِينَ سوائے ایک کے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے سوائے ایک کے کہ جس نے مجھے بنایا تو وہ ہی مجھے راہ دکھائے گا وَجَعَلَحَا قَلْمَةً بَاقِيَةً فِيَعَقِبِهِ اور یہی بات وہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گئے اسی کی نصیت اپنی اولاد کو بھی کر گئے لَا 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 هُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹیں رجوع میں رہیں بَلْمَتَّعَتُهَا عُلَائِ وَعَبَاهُن یعنی انہی کی اولاد یہ بھی ہے تو یہ کیوں بگڑ گئی اس لیے کہ ہم نے انہیں دنیا کے فائدے پہنچائے مال و دولت دیا ان کو بھی اور ان کے آبا و اجداد کو بھی حَتَّى جَاعَا هُمُ الْحَقُ وَرَسُولُ الْمُمُبِينَ یہاں تک کہ اب ان کے پاس حق اور ایک واضح رسول آگئے ہیں وَلَمَّا جَاعَا هُمُ الْحَقُ تو جب ان کے پاس حق آیا قرآن مجید قَالُوا هَذَا سِخْرُونَ تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے وَإِنَّا بِهِ کَافِرُونَ اور ہم اس کے منکر ہیں انکاری ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ حَذَلْ قُرْآنُ وَاللَّا رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَةِنِ عَظِيمُ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا یعنی اس میں ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مہربانی تو انہی لوگوں پر کرتا ہے جن کو اس نے مال و دولت دیا ہے اولاد دیا ہے سرداری دیا ہے تو قرآن بھی اگر رحم ہے اللہ کا اس کی رحمت ہے تو جن پر باقی رحمتیں ہوئی ہیں یہ بھی انہی پر اترا ہوتا کسی بڑے آدمی کسی سردار پر کسی اونچے آدمی پر اترا ہوتا ہے اب اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام کے لیے جو ہے وہ مکہ کے یتیمی ملے تھے کہ ان کے موں میں اپنا کلام ڈالا ہے اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اہم یکسی مونہ رحمت ربک کیا تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے یہ ہیں ان سے پوچھ کر اللہ نے تقسیم کرنی ہے یا انہوں نے خود کرنی ہے جس چیز پر یہ اترا ہاتے ہیں کہ مال و دولت زیادہ ہیں یہ ہم نے تقسیم کیا ان میں ان کی زندگی روزگار کی چیزیں روزی کے سامان دنیا کی زندگی میں و رفانا بازا ہم فوقا بازن درجات اور باز کو باز میں درجات میں بلند کیا ہے یعنی کسی کو دولت زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے اور اس کا سبب یہ ہے لیتا خیزا بازو ہم بازن سخریہ تاکہ باز لوگ باز لوگوں اس سے کام لے سکیں مزدوری کے عجرت پر انہیں مزدور رکھیں سب ہی دولت مند ہوتے ہیں تو یہ جو مزدوری والے کام ہیں یہ کون کرتے ہیں تو یہ بھی تو چلانے تھے تو ایک حکمت اس کی یہ بھی ہے اور جو انہوں نے جمع کیا ہے جو مال و دولت اور اولاد اور جتھا اس کے مقابلے میں تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے یعنی جو اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت دی ہے یہ دنیا کے مال و اسباب سے بہت عالی اور عرفہ ہے یہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی خیروفم من تعلم القرآن وعلمہ لوگوں میں سب سے بہترین تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھائے جو دولت حاصل کر لی جس نے دنیا میں ترقی کر لی وہ بہتر حضور کی نظر میں نہیں ہے بلکہ جس نے قرآن سیکھا اور سیکھایا اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جسے قرآن کی دولت ملی اور اس نے یہ سمجھا کسی اور کو دیکھ کر کہ اسے مجھ سے زیادہ نوازا گیا ہے اس نے قرآن کی قدر نہیں کی یہ دنیا کی دولت کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے اس کو یہاں پہ سمجھایا اگر یہ اندیشان ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طرف ڈھلک جائیں گے ایک ہی جیسے ہو جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے رخمان کا کفر کیا ہے نہیں مانا ہے انکار کیا ہے ہم بناتے ان کے لئے لِبُیُوتِهِمْ سُقُفَمْ مِنْ فِزَّتِن ان کے گھروں میں سے وہ چھتیں جو چاندی کی ہوتی ہیں وَمَارِجَا اور سیڑھیاں علیہا یزارون جن پر وہ چڑھیں یعنی کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جو ہیں چاندی کی بنا لیتے وَلِبُیُوتِهِمْ عَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا یَتَّقِعُونَ اور ان کے گھروں کے لئے جو دروازے ہیں وہ بھی اور وہ تخت جن پر کہ وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں یہ سارے چاندی کے بنا دیتے وَزُخْرُفَا بلکہ سونے کے بنا دیتے کفر کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم ان کو دے دیتے لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ لوگ ان چیزوں کے لئے کافری بن جاتے ایمان بیش کھاتے تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ان کو اتنی دولت دنیا کی دے دیتے وَإِنْ قُلْ لُزَالِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ دُنیا اور اگر ایسا ہو بھی گیا ہوتا ہے پھر بھی یہ دنیا کی زندگی کا ہی سامان ہوتا ہے مرنے کے بعد یہ سارا ادھر ہی رہ جاتا ہے کسی کام نہ آتا وَالْآخِرَةُ وَإِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی اور پریزگار لوگوں ہی کے لئے وَمَنْ يَاشُوَنْ ذِكْرِ رَخْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانَ انْفَوَا لَهُ قَرِينَ اور جو رحمان کے ذکر سے اراز کرے اس سے آنکھیں چُرائے ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان اور وہ اس کا دوست بن جاتے ہیں جو بات کہیں گے نا جب آدمی ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھڑ جاتے ہیں اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ جو ہے تھوٹنی جو اس نے لگائی ہوتی ہے وہ دل کے اندر جو اپنا وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے قرآن پڑھتے رہو گے شیطان دور رہے گا اور قرآن سے دور ہو جاؤ گے تو گویا شیطان مسلط ہو گیا وَمَنْ يَاشُوَنْ ذِكْرِ رَخْمَانِ اور وہ شیاطین انہیں سیدھی راہ سے بھٹکاتے رہتے ہیں دور کھینچ کے لے جاتے ہیں اور وہ جو شیطانوں نے جن کو شکار کر لیا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہی ہیں ان کے عدائت پر ہیں اپنی طرف سے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں انہیں کسی بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی پر لگا دیا گیا ہوتا ہے جو محنت تو اس میں زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ بڑی نیکی والا عجر تو اس میں نہیں ہوتا ہے لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ عدائت پر ہیں حقیقت میں وہ رستے سے بہت بھٹک چکے ہوتے ہیں حتی اذا جہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے تو وہ اپنے اس شیطان دوست سے کہتا ہے کہ کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرق و مغرب کا فرق ہوتا ہے تو بہت برا ساتھی ثابت ہوا ہے اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا یعنی تم گناہ لے کر آئے دوزخی بن کر آئے تو یہ بات تمہیں ہرکس کوئی نفع نہیں دے گی کہ تم عذاب میں اکٹھے ہوگئے قید تنہائی نا زیادہ تکلیف دے ہیں اس کے مقابلے میں آدمی کے لیے یہ بات کہ چلیں جی دو دوست ہیں تو وہ ساتھی ہیں خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے جو دیوانیں دو کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھ کو جانے دو خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے جو دیوانیں دو تو جنگل میں بھی رنگ بن جاتا ہے منگل ہو جاتا ہے اگر ساتھی ساتھ ہوں تو دوزخ میں ساتھیوں کا ساتھ ہونا کوئی فائدے کا سبب نہیں ہوگا کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہوگا تو کیا آپ سنائیں گے بیروں کو یا سمجھائیں گے اندوں کو جبکہ وہ بٹک رہے ہوں واضح طور پر تو اے نبی اگر ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں یعنی آپ کو وفات دے دیں یا یہ کہ آپ کو یہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں ہم ان سے لازم انتقام لیں گے یا یہ کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو دکھا دیں یعنی آپ کی یہاں موجودگی کے دوران ان پر وہ عذاب آ جائے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ تو ہم ان پر پوری طرح قابویافتہ ہیں مقتدر ہیں اقتدار ہمارا ہے فَاسْتَمْسِقْ بِاللَّذِيُ خِيَا إِلَيْكَ پس مضبوط پکڑو اس چیز کو جو آپ کی طرف وئی کی گئی ہے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ اس کو مضبوط تھام لو یعنی قرآن مجید وَإِنَّا عَلَيْهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ اور یہ قرآن آپ کا اور آپ کی قوم کا ذکر ہے وَسَوْفَتْتُسْعَلُونَ وَسَوْفَتْتُسْعَلُونَ اور انقریب تم سے پوچھے جائے گا قرآن کا حق ادا کیا یا نہیں وَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِرْسُلِنَا پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کے بیجے اجا اللہ من دونی رحمانِ آلیتیں یو بدون کیا ہم نے کسی رسول کو یہ پیغام دے کے بیجا کہ رحمان کو چھوڑ کر کوئی ایسے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَيَاتِنَا اِلَا فِرَوْنَا وَمَلَائِ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے فیراؤن اور اس کے سرداروں کی طرف بیجا فَقَالَا اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو اس نے کہا میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے فرستادہ ہوں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِعَيَاتِنَا اِذَاہُمْ مِنْحَا يَذْحَكُونَ تو جب وہ ان کے پاس ہماری آیتیں لے کے آیا تو وہ اس کا مذاکی کرنے لگے ہسنے لگے وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَةٍ اللہ ہی اکبرو من اختیاء اور ہم نے انہیں نشانی نہیں دکھائی مگر جو پہلے والے سے بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے بڑی نشانی وَأَخَذْنَاهُمْ بِلْعَذَابِ لَعَاللَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم نے انہیں مختلف تکلیفوں میں پکڑا شاید کہ لوٹ آئیں باز آئیں وَقَالُوا يَا يَا السَّاخِرُ دُولَنَا رَبَّكَ بِمَا عِدَا اِنْدَكَ جب کوئی مسئبت آتی کوئی توفان کوئی ٹڑی دل تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اے ساہر ساہر ہم تجمہ کرتے ہیں جادوگر اور جادوگر سے مراد ہم آج کل کے وہ جو بکھرے بالو والے جادوگر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس معاشرے میں ساہر اصل میں ایک عالم فاضل آدمی اے سکالر کہ اے جانکار اُدُوا لَنَا رَبَّك ہمارے لئے دعا کر اپنے رب سے جیسے کہ اس نے تجھے دعا کرنے کا طریقہ سکھا رکھا ہے یا جو تیرہ اور اس کا کوئی مائدہ ہے اِنَّا نَعْلَ مُتَدُونَ اگر ہم سے یہ مسئبت ٹل جائے تو ہم ادایت یافتہ ہو جائیں گے ہم تیری بات مان لیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَزَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ تو جب ہم ان سے وہ عذاب ٹال دیتے وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے وَنَعْدَا فِرَوْلَ فِي قَوْمِهِ اور پھر ایک دن فیرون نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا یعنی قومی نشریاتی رابطے پر پوری قوم سے خطاب ہو رہا ہے قَالَ يَا قَوْمِي عَلَىِٰ سَلِي مُلْكُمِسْرِ اس نے کہا لوگوں سوچو مصر کی بادشاہی میرے لئے نہیں ہے مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں وَحَازِ الْأَنْهَرُ تَجْرِمِ انْتَغْتِي اور یہ نیریں میرے ماتحد بیٹھتی ہیں اَفَالَا تُبْسِرُونَ تو تم سوچتے نہیں یعنی یہ جو موسیٰ باتیں کر رہے ہیں تم اس کی باتوں پر کان کیوں درتے ہو بادشاہ میں ہوں میری بات سنو اَمَنَا خَيْرٌ مِّنْ حَازَ اللَّذِي هُوَ مَحِین کیا میں یہ شخص جس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے میں اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوں وَلَا يَقَادُ وَيُبِينَ جو کہ صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا فَلَا اللَّهُ الْكِ عَلَيْهِ أَصْوِرَةٌ مِّنْ زَحَابِن تو کیوں نہیں اس پر ڈالے گئے سونے کے کنگن یعنی فیرون جب کہیں سفیر اپنا بیجتا تھا تو نشانی کے طور پر اس کی کنگن ڈال کے بیجتا تھا تاکہ دنیا کو پتا چلے فیرون کا سفیر آیا ہے یہ اللہ کا سفیر ہمارے پاس آ گیا تو اس کے کلائیوں میں کوئی کنگن کیوں نہیں ہے سونے کے یعنی فیرون جا ام آہو الملائکہ تو مقترینی یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آئے ہٹو بچو کرنے والے جو آگے آگے چلتے جدھ سے یہ جا رہا ہوتا فرشتے رستہ صاف کرواتے پروٹوکول آفیصت فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاتَعُو اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی انہوں نے اس کی بات مان لی وہ اس کے پیچھے چلے اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين بے شک یہ نافرمانوں کی قوم تھی فَلَمَّا آَصَفُونَا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا اِن تَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے بدلہ لیا انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَائِين تو سب کے سب کو غرق کرنا لیا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَمْ وَمَصَلًا لِلْآخِرِينَ تو ہم نے ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد والوں کے لیے بس مثال کے طور پر چھوڑ دیا بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكُرِينَ